دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے لانگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر اور پر کلک کریں دوستوں آج کا ویڈیو کافی شارٹ اور انفرمیٹیو ہونے والا ہے تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں فرینڈز آج ہم ایک ایسے سمال کیپ انفیکٹ مایکرو کیپ سٹاک کی بات کریں گے جس نے اپنے انویسٹرز کو کافی خائی ریٹرن بنا کے دیا ہے اور فرینڈز اس کی یہ پرفارمنس آگے بھی جاری رہنے کی پوری پوری امید ہے اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ آنے والے ویڈیو میں آپ کو پتہ لگ جائے گا دوستوں یہ سٹاک ہم آپ کے لئے کافی ریسرچ اور انیلیسز کر کے لائے ہیں بیسٹ اپ آن پاسٹ سیلز گروت پاسٹ پروفیٹ گروت اور اورڈر بک سو فرینڈز ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں تو دوستوں کوئی بائن یا سیلنگ ریکمینڈیشن نہیں ہے اگر آپ کسی سٹاک کو خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو اپنے فائنینشل ایڈوائزر کی صلاح ضرور لیں دوستوں دیکھ لیتے ہیں سٹاک کا مارکٹ کیپٹل تو ون تھاؤزن نائن ہنڈڈ کروڑ کا مارکٹ کیپٹل ہے تو فرینڈز مایکرو کیپ کٹیگری کا سٹاک ہے اور کرنٹ پرائز کی بات کریں تو ون تھاؤزن ون ہنڈہ ٹوئنٹی ایٹ روپیز کا اس کا کرنٹ پرائز دیکھنے کو مل رہا ہے اور فرینڈز ہائی لو کی بات کریں تو ون تھاؤزن فور ہنڈڈڈ ٹوئنٹی کا اس نے آل ٹائم ہائی بنایا ہے سٹاک پی ای کی بات کریں تو ٹوئنٹی سیون پوائنٹ نائن کا پی ای ہے بک ویلیو وان ایٹی سیون کی ہے اور آر او سی ای اور آر او ای فرینڈز ٹوئنٹی فائی پوائنٹ ٹو پرسنٹ اینڈ ٹوئنٹی وان پوائنٹ ٹو پرسنٹ رسپیکٹیو لی تو فرینڈز مارکٹ کیپٹل کے حساب سے آر او سی ای اور آر او ای کافی شاندار سٹاک کے ہمیں لگ رہے ہیں تو فرینڈز فیس ویلیو کی بات کریں تو فائیو روپیز کی فیس ویلیو ہے تو آنے والے سمیہ میں سپلٹ اور بونس دیکھنے کو مل سکتا ہے فرینڈز پروموٹر ہولڈنگز کی بات کریں تو ففٹی فور پوائنٹ سکس پرسنٹ کی پروموٹر ہولڈنگ ہے اور پی ای جی ریشو وان پوائنٹ وان زیرو کا ہے اور فرینڈز اتنے چھوٹے سے سٹاک نے لازٹ ٹین ایئرز میں 57.3 پرسنٹ کی سی ای جی آر سے اپنے انویسٹرز کو ریٹرنز بنا کے دیئے ہیں اور لازٹ فائیو ویئرز کی بات کریں تو 23.6 پرسنٹ کے حساب سے اس نے اپنے انویسٹرز کو ریٹرنز بنا کے دیئے ہیں تو فرینڈز چھوٹے سے سٹاک نے لانگ ٹرم میں کتنا ہائی پرفارمنس کتنا اچھا اور سٹرونگ پرفارمنس دکھایا ہے یہ اس شیٹ سے آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو فرینڈز انٹرسٹنگلی اتنی چھوٹی سی مارکٹ کیپٹل میں اتنا ہائی ROCE اور ROE ہونا اپنے آپ میں کابلے تاریف ہے تو دوستو آگے اسی سٹاک کے بارے میں ہم اور بھی کچھ انٹرسٹنگ باتیں کریں گے تو آپ اس ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہے ہیں تو فرینڈز انٹرسٹنگلی پرموٹر ہولڈنگز ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز سبھی اپنی سٹیک اس میں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ایف آئی آئیز جہاں بکوالی کر رہے ہیں وہیں اس سٹاک میں ایف آئی آئیز لگاتار بائنگ کرتے جا رہے ہیں فرینڈز انہوں نے 4.89% سے بڑھا کے 4.92% کیا 4.92% سے بڑھا کے 5.21% کیا اور 5.21% سے بڑھا کے 5.34% کیا فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس مایکرو کیپ سٹاکس میں ایف آئی آئیز زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں لیکن یہاں پر لگاتار ہمیں ایف آئی آئیز کی بائنگ دیکھنے کو مل رہی ہے فرینڈز بات کریں ڈی آئی آئیز کی تو ڈی آئی آئیز بھی اپنے ہولڈنگ کو لگاتار بڑھاتے جا رہے ہیں فرینڈز 4.49 سے 4.68 کیا اس کے بعد 8.83 کیا اس کے بعد 9.32 کیا اس کے بعد 9.27 اور فائنلی دیکھو کتنا بڑا جمپ 11.11% تو فرینڈز ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز اس میں اپنے سٹیک کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں جو بہت سٹرانگ ہینڈز بانے جاتے ہیں فرینڈز بات کریں پرموٹر ہولنگ کی تو پرموٹر کا بھی مور دن 50% کا سٹیک اس سٹاک میں دیکھنے کو ملتا ہے تو فرینڈز پرموٹر ہولنگ کافی سٹرانگ سٹاک کی دیکھنے کو ملتی ہے دوستوں سیلز کی بات کر لیتے ہیں تو فرینڈز سیلز بھی لازٹ کے almost 10 years کی بات کریں تو 83 کروڑ سے بڑھ کے 764 کروڑ پہ پہ پہنچ چکی ہیں تو فرینڈز کافی اچھا steady growth دکھا رہی ہیں تو فرینڈز یہ درشاتہ ہے کہ company کا business بہت trajectory اور growth پاتے بڑھ رہا ہے اور آنے والے سمیہ میں بھی یہی growth اس کی جاری رہ سکتی ہے کیونکہ management company کا بہت strong ہے فرینڈز پروفیٹ ویفور ٹیکس کی بات کریں تو 5 کروڑ سے بڑھ کے 89 کروڑ پہ پہ پہنچ چکا ہے within the same time frame اور net پروفیٹ کی بات کریں تو 4 کروڑ سے بڑھ کے 68 کروڑ پہ پہنچ signal ہے فرینڈز اگر reserves کی بات کریں تو company کے پاس 308 کروڑ کے reserves ہیں اور 65 کروڑ کی borrowing ہے تو یہ company virtually debt free مانی جائے گی اور reserves کی بات کریں تو لگاتار پچھلے 10 12 سالوں کا data دیکھیں تو 13 کروڑ سے بڑھ کے 308 کروڑ پہ پہنچ چکے ہیں اور company کی total assets دیکھیں 67 کروڑ سے بڑھ کے 489 کروڑ پہ پہ پہنچ چکے ہیں friends یعنی company capex کے pick کافی focus کر رہی ہے تو friends اگر company capex کرے گی تو company production بڑھے گی sales بڑھے گی profit بڑھیں گے اور 7 میں بڑھیں گے stock price اور 7 میں بڑھے گا آپ کا پیسہ تو friends company کا نام ہے stylum industries limited تو friends compounded sales growth دیکھ لیتے ہیں friends 10 سالوں میں 20% کی compounded sales growth company نے clock کی ہے اور last 5 years میں 18% last 3 years میں 13% اور friends profit growth کی بات کریں تو friends last 10 years میں 36% کے profit last 5 years 25% profit اور last 3 years میں 16% کے profit company نے clock کی ہے جو کافی شاندر مانا جائے گا اور friends return on equity کی بات کریں تو constant return on equity پچھلے 10 سالوں سے اس company نے بنا کے دکھائے ہیں friends 2021 کے آس پاس اس کا return on equity ہے last 10 years سے اور friends stock price CHR دیکھئے جیسے کی ہم نے پہلے بھی چرچہ کی تھی اس ہی ویڈیو میں last 10 years میں اس نے اپنے investors کو 57% کے compounded analyzed growth rate بنا کے دیئے ہیں تو friends اچھی خاصی رقم اس کے shareholders نے بنائی ہے اور friends ابھی یہ small cap company ہے friends جب یہ buddy ہوگی تو سوچ کتنے اچھے returns اپنے shareholders کو بنا کے دے گی اور last 5 years میں 24% last 3 years میں 56% تو friends ہر پہلو پہ کافی کھری اترتی ہے company اور fundamentally کافی strong stocks تو دوستو اگر آپ کو اس company میں پیسہ لگانا ہے تو اپنے watch list میں اس company کو رکھ دیرے buying on company ہے تو زیادہ investment کرنے کی صلاح نہیں دی جاتی ہے صرف اپنے portfolio کا 1 یا 2 percent حصہ آپ اس company میں invest کر کے چل سکتے ہیں وہ بھی بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے friends آپ کی screen پہ دو کافی important videos دکھائی دے رہی ہیں ان کو click کر کے ان میں بھی دیکھیں کافی important information اس ویڈیو میں ہم نے cover کی ہے تو friends thank you for watching this video ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڑ بائی اور ٹیک کی